میں تو اپنے دوستوں کہا کرتا ہوں کہ جب بچوں کو خرچی کے پیسے دیں تو اس وقت ہی ان کو تھوڑے سے زیادہ دیں اور ان کو کہیں کہ یہ کسی اپنے کمزور دوست کو دینا راستے کے اندر کوئی سائل ہوا تو اس کو دینا اور وہ بھی ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے یہ جو نمائش کا جذبہ پیدا ہو گیا اور یہ جو سیلفی کا زمانہ آیا اور اس نے تو رہی سہی کسر ہی نکال دی وہ کسی زمانے میں کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال اور پھر وہ زمانہ آیا کہ نیکی کر اخبار میں ڈال اور اب میں نیکی کر فیس بک پہ ڈال اب تو وہ تقوی وہ جو للاحیت وہ تو خط میں ہوتی چلی جا رہی ہے آج کل وہ اجتماعی شادیوں کا ایک رواج پیدا ہوا ایک دفعہ مجبور ہو کے مجھے کہیں جانا بھی پڑا تو وہ میرا پہلا اور آخری موقع تھا تو میں نے وہاں کہا کہ آپ نے مجھے جس مقصد کے لیے بولایا ہے میں اچھائی کے کاموں کی تحسین کرتا ہوں لیکن یہ منظر آپ کا مجھے اچھا اس لیے نہیں لگا کہ زندگی میں تین مرحلے ہر شخص پہ آتے ہیں جب وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے کالا کلوٹا بھی کیوں نہ ہوتا سارے اسے دیکھنے آتے ہیں جب وہ اروسی کا جوڑا پہنتا ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت تو اس وقت بھی سارے لوگوں کی نگاہ کا مرکز ہوتا ہے اور تیسرا جب سفید کفن اڑ کے آخری منزل کی طرف چلتا ہے تو سارا شہر کہتا ہے چلو اس کا مو دیکھائیں بلکہ اس کا یہ پروٹوکول ہے کہ امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا اس کے جنازے کو آگے رکھا جائے گا یہ اس کا عزاز ہے یہ اس کی تقریم ہے وقت کا غوث بھی ہو تو وہ بھی پیچھے کھڑا ہوگا اس کا جنازہ آگے رکھا جائے گا یہ اس کا عزاز ہے تو میں نے کہا یہ تین موقع ہوتے ہیں کسی کمزور سے کمزور غریب سے غریب آجز سے آجز شخص کے لیے بھی عزت کے اور آج آپ نے ان سے یہ موقع بھی چھین لیا کہ اسٹیج کے اوپر مخیر حضرات بیٹھے ہیں اور ایک کتار میں بیٹیاں بیٹھیں اور ایک کتار میں جو ہے وہ دلہے بیٹھے ہیں اور ان سب کے رشتہ دار سامنے باراتی بیس بیس چالی چالیس لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان سب کی غربت کا ہم عملن مزاک اڑا رہے ہیں آج یہاں میں کسی کے چہرے کے اوپر خوش ہی نہیں دیکھ رہا اگر مسکراہت ہے تو وہ مصنوعی مسکراہت ہے کاش کے ان کے ماں باپ کے گھروں میں جا کر کے تنہائی کے اندر ان کی مدد کرتے اور یہ بیٹی اپنے گھر سے نکلتی اور اور ماجرہ ہوتا اب ان کی غربت کا گواہ آپ نے کتنے لوگوں کو بنایا اور صرف اپنے اشتہار کے لیے تو یہ مزاج پیدا کریں عزت نفس نہ کسی کی مجروح ہونے دیں سب سے قیمتی شاہ انسان کی عزت ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش پڑی ہو اور کیچڑ ہو اور کوئی بندہ فسل کے گر جائے تو وہ بات میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ آئی ہے کے نہیں پہلے یہ دیکھتا مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کو اپنی جان سے عزیز اپنی عزت دیں تو مت کسی کی عزت پر انگلی اٹھائیں مت کسی کی تظلیل کا سبب بنیں مت کسی کی رسوائی کا ذریعہ بنیں لوگوں کو عزت دیں جب تر غلامی موجود رہی حضور نے فرمایا کہ جو خود کھاتے اسے کھلاو جو خود پہنتے اسے پہناو وہ تمہارے بھائی لگتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جبکہ وہ آقا کا جوتا بغیر ازن کے چھو لیتے تھے تو آقا اس پر بھی کوڑے مارتا تھا لیکن میرے حضور علیہ السلام میرے آج سے واپس پڑھتے اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہاٹ سنی ہے کیا خیال ہے ایسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور غلام فرش اٹھ کے فرازی عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا یہ عزت دیا ہے علامہ اقبال علیہ الرحمن نے وہ جو ابو جہل کا قابے کے پردے کو پکڑ کے زاروں کے تار دونا ہے اور حضور کے خلاف رب سے شکایت کرنا ہے وہ لکھا ہے تو اس میں جو شکایتیں لگاتا ہے ابو جہل قابے کے غلاف کو پکڑ کے تو اس میں ایک شکایت یہ لگاتا ہے کہ عزت محمد سینہ اے ما زار زار ہمارا سینہ بڑا دکھی ہو گیا ہے اس شخص نے تو ہمارے نظم کو خراب کر دیا ہے با غلام خیش بریق خان شست یہ جو دین لے کر آیا ہے اس دین کے اندر یہ سبق ہے کہ غلام اور آقا ایک دسترخان پہ بیٹھیں گے اور اگر غلام اور آقا ایک دسترخان پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کہاں گیا ہمارا قریش کا سردار ہونا تو یہ تو ہمارا سب سسٹم تل پٹ ہو جائے گا لیکن میرے حضور یہ دین لے کر آئے تھے انسان کی بنیادی عزت کو بحال کرنا تھا اور حجت الویدہ کے موقع پر حضور نے پہو تلے جس طرح کسی چیز کو روندہ جاتا ہے اس طرح کچلتے ہوئے فرمایا آج کے بعد میں تفاخر ختم کرتا ہوں کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کوئی فقر نہیں ہوگا کوئی فضیلت نہیں ہوگی نہ کالے کو گھورے پر نہ گھورے کو کالے پر فضیلت کا مایار کیا ہے جو متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہوگا